لیکیوں کی خوبصورتی کا اندازہ ان کے خوبصورت صاف ستھرے گھرے چٹے پاؤں دیکھ کر لگایا جاتا ہے جب کوئی فیملی آپ کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتی ہے تو ہونے والی ساس اور ہیس بینٹ کی سب سے پہلی نظر آپ کے پاؤں پر جاتی ہے اور یہی سے آپ کی سلیکہ شہاری کا پتہ چل جاتا ہے تو لیٰذا چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کا بھی خاص خیال رکھا کریں گھر سے نکلتے ہیں تو اپنا چہرہ ڈھاپ کر نکلتے ہیں یا پھر سن سکرین یا سن بلوک لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا چہرہ تو سکیور ہو جاتا ہے لیکن ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہیں ان کے اوپر ڈریکٹ سورج کی شوائیں پڑھنے کی وجہ سے سن برن بھی ہو جاتا ہے زدی ٹیننگ بھی ہو جاتی ہے چپلوں کے نشان بھی پڑ جاتے ہیں اور دول مٹی کی ایک کالی زدی تہ جم جاتی ہے جس کو جو مرضی کر لو وہ صاف نہیں ہوتی کچھ لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ لمبی لائن میں لگ کے کافی دیر ویٹ کر کے پولر میں جا کے اپنا مینی کیور پیڈی کیور کروا لیں دوسری طرف ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو میگا مینی کیور پیڈی کیور افورڈ نہیں کر سکتا یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں گھر میں موجود چیزوں سے ایک دم پولر سن برن زدی ٹیننگ چپلوں کے نشان اور جو کالی پرت جمع ہوئی ہے وہ منٹوں میں صاف ہو جائے گی اور آپ کے پاؤں ایک دم چمکنے لگ جائیں گے جس طریقے سے آپ کا چہرہ چمکتا ہے اور رشتہ دیکھنے کے لیے جو آئے گا وہ یہ بولے گا کہ پاؤں زمین پر رکھنے کے بجائے میری اتھیلیوں پر رکھ دیں نامو علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے بہت زبردست ریمیڈی لے کے آئی ہوں جس کا استعمال کر کے آپ گھر بیٹھے گھر میں موجود چیزوں سے اپنے ہاتھوں کا بہت اچھا سا مینیکیور پیڈی کیور کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک بڑے سائز کا ہم نے لیمن لے لیا ہے کیونکہ اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے اوپر استعمال کرنا ہے یہ چہرے سے ذرا مختلف ہوتی ہے ہاتھوں پیروں کی سکن تو اس کو کچھ سٹرونگ چاہیے ہوتا ہے لیمن تو ایک بلیچنگ کا کام کرتا ہے دوسری بات اس کے اندر وافر مقدار میں ویٹیمن سی ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو گلوئنگ بناتا ہے لیمن جوس ہم نے نچوڑ لیے اس کے بعد ہم لے لیں گے ایک سیشا اس طرح سے کوفی کا کوفی کے اندر کیفین موجود ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی سکن کے لیے کتنا اچھا ہے آپ کی سکن سے داگ دبے بھی دور کرتا ہے آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے اور گلوئنگ بناتا ہے تو کوفی سب کے گھر میں موجود ہوتی ہے اگر تو آپ کوفی نہیں پیتے تو آپ بزار سے بھی بیس روپے کا ساشا لا سکتے ہیں ابھی اس کوفی کے ساشے کو ہم اس لیمن جوس کے اندر ڈال کر اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیں گے جو مینی کیور پیڈی کیور ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے تمام چیزیں میں نے اپنے کیچن سے لیئے ہیں اگلی چیز ہم ڈالیں گے اس کے اندر بیکنگ سوڈا جس کو میٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے یہ جیسے ہی لیمن جوس اور کوفی کے اندر جائے گا یہ بہت اچھا سا رییکٹ کرتا ہے اور جب اس کو آپ اپنے پیروں پر لگائیں گے فوری سے آپ کے پیروں کے اوپر جو زدی میل کچیل کی تیہ جمی ہوئی ہے سن ٹیننگ ہوئی ہے سن برن ہوئا ہے اس کو یہ فوری طور پر نرم کرنے کے بعد ریموو کر دے گا اچھے طریقے سے ابھی ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کرنا ہے ان چیزوں کو جب بھی آپ بنائیں فریش بنائیں اور فریش استعمال کریں کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بالکل بھی اثر نہیں کریں گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاؤں کتنے زیادہ گندے ہو رہے ہیں زدی ٹائننگ ہو رکھی ہے اور ٹخنوں کے نیچے یہ جو کالے کالے سے میل کے نشان ہوتے ہیں یہ کسی طور صاف نہیں ہوتے آج میں آپ کو صاف کر کے ان کو دکھاؤں گی تو آپ نے اس کو لگانا کیسے ہے جو لیمن ہم نے اس کے اندر نچوڑا ہے اسی کا چھلکہ لے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے پورے پیروں کے اوپر دونوں پیروں کے اوپر لگا کر اس کا پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے مساج کرنا ہے تاکہ تمام جو میل کچیل زدی جمی ہوئی ہے کالی پرت جمی ہوئی ہے وہ نرم پڑ جائے اتر جائے پانچ دس منٹ اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ریگولری لگاتے جائیں اس کو اور اچھے طریقے کے ساتھ مساج کرتے جائیں اگر آپ کا یہ ماسک ختم ہو جائے میڈی کیور پیڈی کیور کا تو آپ دوبارہ بھی اس کو پناہ سکتے ہیں ایسے ہی آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ جب آپ مساج کریں گے تو جب آخر میں آپ پانی ڈالیں گے اس کے اوپر اس کا ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے میری فیملی کا حصہ بن جائیں پانچ منٹ اچھے طریقے کے ساتھ مساج کرنے کے بعد آپ نے مزید پانچ منٹ کے لیے اپنے پاؤں کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اتنی دیر میں آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر جتنا بھی یہ بچا ہوئے لیمن کے چھلکے کے ساتھ لگا دینا ہے جتنی بھی زدی میل کچھ ایل انگلیاں کے اوپر جمع ہوئی ہوگی وہ بھی اتر جائے گی اور پانچ منٹ کے لیے ان کو بھی چھوڑ دینا ہے چھوٹے بچے جب کرولنگ کرتے ہیں تو دول مٹی لگنے کی وجہ سے ان کے گھٹنے بہت زیادہ کالے ہو جاتے ہیں اور جب ہم انہیں چھوٹ پینٹ پیناتے ہیں تو وہ بہت برے لگتے ہیں اسی طریقہ کار کو اپنا کر آپ نے پانچ منٹ کے لیے بچوں کی ٹانگوں کا مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دھو لینا ہے مہینے میں دو تین بار ریگولر کرنے سے آپ کے بچوں کے گھوڑے بھی ایک دم جو ہے گھوڑے چٹے ہو جائیں گے دس منٹ گزر چکے ہیں ابھی ہم اس کو سمپل پانی کے ساتھ واش کر لیں گے آپ یقین جانے میرے پاؤں اس طرح سے چمکنے لگ گئے تھے ایک دم گھوڑے چٹے جس طرح سے دودھ ہوتا ہے اس طرح سے سفید ہو گئے تھے جب ہم نیا نیا چہرے کا فشل کروا کے آتے ہیں اسی طریقے سے میرے پاؤں بھی ہو گئے ہیں یہ ہے فرسٹ سٹیپ ابھی دوسرا سٹیپ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی پہلے سٹیپ سے ہی آپ یقین جانے اتنا اچھا ریزلٹ ملے ساری میل، کچیل، زدی، داغ، دبے، سن، ٹیننگ جو بھی تھا وہ دور ہو گیا ہے اچھے طریقے سے تو ابھی میں آپ کو ماسک بنانا دکھاؤں گی جس کے بعد ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا ماسک بنانے کے لیے بھی تمام کی تمام چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں گھر سے ہی ہم نے لیے سب سے پہلے یہ رائس فلور یعنی کہ چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چاولوں کو مکسی میں پیس کر بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی سکن کو گورا کرنے کے کام آتا ہے دوسرے چیز ہم لیں گے ہلدی جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں یہ میری گھر کی پسی ہوئی ہلدی ہے گیلی ہلدی کو میں نے سکا کر پھر پیسا تھا یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ لے لیں گے ایک چمچ بھر کر تین چمچ ہم نے رائس فلور کے لیے ہیں ایک چمچ ہم نے ہلدی کے لیے ہیں ابھی ہم تین چمچ لیں گے بڑے بھر کر دہیں کے دہیں بلکل گاڑا ہونا چاہیے اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے ان تینوں چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا ڈالنا ہے اس کے اندر آپ یقین جانے کوکو نٹ آئل آپ کی سکن کو بہت اچھے سے موشترائز کرتا ہے چاروں چیزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر کے اس طرح سے ابٹن کی طرح ہمارا ماسک بن کر تیار ہو چکا ہے اس ماسک کو ہم اپنے آتھوں اور پیروں کے اوپر اپلائی کریں گے اور ہلکے ہلکے سے ہم نے پانچ منٹ تک مساج کرنا ہے اسی طریقے سے مزید پانچ منٹ کے لیے اس کو رینے دیں گے جو بھی کوئی ہلکے پھلکے میل کچیل داگ دبے رہ گئے ہیں یا ایڈیاں کے اوپر ڈیڈ سکین ہوتی ہے اس کو یہ اچھے طریقے کے ساتھ ریموو کرے گا اس کو آپ نے اپنے دونوں پیروں کے اوپر لگانا ہے دونوں ہاتھوں کے اوپر اچھے طریقے کے ساتھ لگانا ہے اس ماسک کو آپ فریج میں رکھ کر اگر بچ جائے تو اپنے چیرے کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں پانچ منٹ لگا رہے نہ دینا ہے اس کے بعد صاف پانی کے ساتھ دو کر ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے ہاتھوں اور پیروں کا ریزلٹ آپ یقین جانے پاؤں ایسے ہو گئے تھے کہ یوں لگ رہا تھا کبھی یہ پاؤں ضمیر پر پڑے ہی نہ ہو اور ہاتھ اتنے صاف سترے ہو گئے تھے یوں لگ رہا تھا کبھی ان آتھوں سے کسی نے کام ہی نہ کیا ہو ایک دم صاف سترے جتنی بھی میل کچیل زدی داغ دبے سن ٹیننگ چپلوں کے جتنے بھی نشان تھے وہ صاف شفاف ہو گئے اگر کسی لڑکی کی شادی ہونے والی یا مائیوں مہندی پہ بھی آپ بھی اس طریقے سے مینی کیور پیڈی کیور کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کی شادی یا کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پالر جانے کے بجائے اپنا وقت پیسہ برباد کرنے کے بجائے اس طریقے سے گر پر آپ یہ چیزیں بنا کر اپنا مینی کیور پیڈی کیور کر سکتے ہیں اور اپنے دیر سارے پیسوں کی بجت بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کو بھی چمکا سکتے ہیں چلیں جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی تو میں آپ سے ملوں گی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ